کوششن یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی تھوٹ کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری فیلنگز، ہماری ایٹیچیوٹ، بیہیوئر، پرسنالیٹی، اینڈ ڈیسٹینی بھی ہماری چینج ہو جائے اور بہتر ہو جائے جبکہ باہر کی دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں جڑے سوچ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوچ بلکل ہی ختم ہو جائے یعنی زیرو ڈگری پر آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا ایون کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، گھیری نیند میں ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری ایک یا دو تھوٹ رن کر رہی ہوتی ہے دیورنگ دا سلیپنگ، گھیری مطلب ڈیپ سلیپنگ میں بھی ایک دو تھوٹ پھر بھی رن کر رہی ہوتی ہے نورملی پڑے ہمیں جو ہے 40,000 اور 50,000 تھوٹس ہمارے مائنڈ میں کریٹ ہوتی ہیں اور ایک نیگٹیف مائنڈ کے اندر جو تھوٹ کریٹ ہوتی ہے وہ تو آپسیسیف تھوٹس ہوتی ہیں اوور تھنکنگ جس کو کہتے ہیں تو وہ اوور تھنکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں بہت زیادہ تھوٹس کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے مائنڈ کے اندر اور یہ پھر جو ہیوی تھنکنگ اور ہیوی تھوٹس دیو ٹو دا نیگٹیف فیکٹر نیگٹیف نیگٹیویٹی کی وجہ سے زیادہ تھوٹس کریٹ ہوتی ہیں پھر وہ ہمارے اندر ان ریکوائیٹ باڈی میں رییکشنز پیدا کرتی ہیں اور تھوٹ لیویل پر دیپریشن اسٹریس انگزائیٹی بے چینی پرشانی بے سکونی آپ کے اندر پیدا کرتی ہے اور پھر یہ دیپریشن انگزائیٹی اور اسٹریس یہ آپ کے اندر فیزیکل ڈیسیز کی طرف بھی چلی جاتی ہیں اور ایک فیزیکل ڈیسیز آپ کو کریٹ کرتی ہیں آپ کی گھرے لوز زندگی بھی اور کاروباری زندگی دونوں خراب ہو جاتی ہیں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کوئی ایسی فیملی نہیں ملے گی جو نیگٹیو تھوٹس رکھتی ہو اور زندگی پرسکون گزار رہی ہو ایمپوسیبل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ہماری تھوٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں یہ خود با خود آتی ہیں خود با خود مائنڈ میں کریٹ ہوتی ہیں تھوٹ کیم ٹو می آٹومیٹیکلی اس کے لیے مائنڈ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہوگا کیونکہ ہمارا مائنڈ ہماری زندگی کا فانڈیشن ہے فانڈیشن ویک ہوگا تو زندگی کے اندر بہت زیادہ ہوگی ہم اپنی باڈی کا کتنا خیال رکھتے ہیں اپنی خوراک کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور اپنے حسن اور خوبصورتی کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں اور مختلف ٹریٹمنٹ ہم اس حوالے سے کرتے بھی ہیں لیکن اس باڈی اور اس حسن اور اس خوبصورتی کا جو فانڈیشن ہے وہ ہے آپ کا دین ہم رشتوں کو اچھا رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں گھر کا سارا کام سارا دن ہم جو ورکنگ آرز ہوتے ہیں اس میں ہم لگے رہتے ہیں لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں لائف میں ٹینشن ہے کبھی کوئی نراز کبھی کوئی اداس کبھی کوئی نخوش کبھی کوئی کہنا نہیں مان رہا کبھی ہم کسی سے نخوش کبھی نوکری چلی جاتی ہے کبھی کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا ہوتا اچانک کوئی بات آ جاتی ہے اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر کچھ محنت اور کچھ وقت ہم اپنے برین کے لیے نکال لیں جو اس کے ٹولز ہیں ہم اس کو یوز کریں اور اپنے انسائٹ ورلڈ پر کام کریں یعنی ہم اپنی زندگی کے فانڈیشن کو مضبوط کریں تو پھر آٹر ورلڈ کی کمیاں اور کتائیاں اور نقصان ہمیں بیچیں نہیں کر سکتی بس اتنا دھیان رکھئے گا کہ آپ کی زندگی کا فانڈیشن آپ کا برین ہے اور آپ کے برین کا فانڈیشن آپ کی سوچ ہے اگر وہ نیگیٹیو ہے تو زندگی میں تلقیان پرشانیاں ٹینشنیں رہیں گی اور اگر وہ پوزیٹیو ہے مصبت ہے اچھا سوچتا ہے اچھا بولتا ہے اچھا کرتا ہے باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی تو ایسی روح ضرور اتمنان پائیں گی اور اس کی زندگی میں ضرور چین سکون ہوگا بہت شکریہ